بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کر لیتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس شعبے میں داخلہ لیں تو آج میں ان کو کچھ گائیڈ لائنز دینا چاہتا ہوں جس کی روشنی میں وہ اپنے لیے بہتر پیشے کا انتخاب کر سکے تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن بچوں نے پری میڈیکل کا امتحان پاس کی ہے وہ کس شعبے میں داخلہ لے سکتے ہیں جی یہ میں نے بڑی میند سے آپ کے لیے ایک لسٹ تیار کی ہے یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی سب سے پہلے نمبر پر ایم بی بی ایس جی سٹوڈنٹس جو بچے پری میڈیکل پاس کر لیتے ہیں ان کی پہلی چائز ہوتی ہے کہ وہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے ایم بی بی ایس کا میرٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے کام بچے جو ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے پاتے ہیں تو ایم بی بی ایس کے کورس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چھ سالہ کورس ہوتا ہے ٹوٹل چھ سالہ کورس ہے اس میں پانچ سال جو ہیں وہ بیسک کلینیکل ایڈوکیشن ہوتی ہے اور ایک سالہ اس کی ہاؤس جاب ہوتی ہے تو یہ چھ سالوں میں آپ کا ایم بی بی ایس کا امتحان مکمل ہوتا ہے کورس مکمل ہوتا ہے اور یہ ایک بیچلر ڈگری ہے اور اس کے اندر جو ایگزیم سسٹم ہے وہ اینول سسٹم ہوتا ہے جو بچے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ان کے لئے دوسرا شعبہ جو ہے وہ بی ٹی ایس جی بی ٹی ایس بیچلر آف ڈینٹل سرجری وہ ڈینٹل سرجری میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں بیچلر کر سکتے ہیں یہ پانچ سالہ ڈگری ہے چار سالہ اس کے اندر جو ہے وہ بیسک کلینیکل ایڈوکیشن ہے اور ون ایئر کی ہاؤس جاب ہے تو یہ ڈینٹل سرجری کے اندر بھی آپ ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور شعبہ وہ ہے جی ڈی وی ایم ڈی وی ایم ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن جی ویٹرنری میڈیسن یہ جانوروں کے جو علاج معالجے کی سائنس ہے اس کے لئے یہ کورس ہے اس کی ڈیوریشن بھی پانچ سال ہے یہ سارے بیچلر پروگرام ہیں تو پانچ سالہ جو ہے اگر آپ جانوروں کے علاج معالجے سے متعلق ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی وی ایم میں داخلہ لے سکتے ہیں یہ بھی ایف ایسی پری میڈیکل کے بعد لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم شعبہ فارما ڈی یا ڈی فارمیسی بہت اٹریکٹیف فیلڈ ہے پانچ سالہ کورس ہے اینول سسٹم اس میں اگزیم ہے اس کے اندر آپ فارمیسی کے متعلق نالیج حاصل کرتے ہیں کہ میڈیسنز کیسے بنائی جاتی ہیں مختلف میڈیسنز کے اندر کس طرح سے کیمیکل کمپوزیشنز کو مینٹین کیا جاتا ہے جی اس سے آگے جس میں نے کورس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بی ایس نرسنگ بی ایس نرسنگ صرف لڑکیوں کے لیے ہے آنلی گرلز کن اپلائے فار دس پروگرام بی ایس نرسنگ میں چار سالہ کورس بھی ہوتا ہے جو کہ بی ایس نگری ہے اور اس کے علاوہ ڈپلومہ پروگرام بھی ہوتا ہے جو کہ دو یا تین سال کا ہو سکتا ہے تو لہذا گرلز اس شعبے میں بہت زیادہ داخلہ لیتی ہیں اور یہ ان کے لیے بہت اچھا پروفیشن ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلا جو میں نے کورس آپ لوگوں کے لیے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی جی ایف ایس سی میڈیکل کے سٹوڈنٹ ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں پاکستان کے اندر بہت کم ادارے ہیں صرف چھبیس ادارے ہیں جو یہ کورس کروا رہے ہیں اور اس کورس کی ڈیوریشن ہے پانچ سال جی اس کے علاوہ ایف ایس سی میڈیکل کے طلبات بی ایس سی ان بائیو ٹیکنالوجی ہاں جی بائیو ٹیکنالوجی میں بھی بی ایس کر سکتے ہیں تو بائیو ٹیکنالوجی کا آپ کو پہلے علم ہوگا یقینا جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں کہ بائیو ٹیکنالوجی کے اندر مختلف ٹیکنیکز کو استعمال کرتے ہوئے نئے نئے جاندار پیدا کیا جاتے ہیں نئے نئے پلانٹس پیدا کیا جاتے ہیں اور پودوں اور جانوروں کی پروڈکشن کو بہتر بنایا جاتا ہے تو یہ بائیو ٹیکنالوجی بہت ہی زبردست شعبہ ہے اس کے اندر بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس کر سکتے ہیں پانچ سالہ یہ بھی پروگرام ہے اس کے علاوہ بی ایس سی بارٹنی یا زوالوجی یہ تو سارے بچے جانتے ہیں عام طور پر جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جنہیں میڈیکل میں داخلہ نہیں ملتا یا اگری کلچر کے شعبے میں داخلہ نہیں ملتا تو وہ عام طور پر بی ایس یا بی ایس سی بارٹنی اور زوالوجی کو ہی ترجیح دیتے ہیں یہ بھی ایک ڈگری ہے جس کو آپ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے تو یہ چار سالہ پروگرام ہوگا اس کے علاوہ ایک اور اہم جو کورس میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے بی ایس آنرز ان نیوٹریشن جی نیوٹریشن یہ نیا پروگرام ہے چار سالہ ہے اور یہ اس کے اندر آپ کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے ہیومن باڈی کے لئے بیلنس ڈائیٹ کی کیا اہمیت ہے کس طرح سے انگریڈنٹس کو آپ اپنی نیوٹریشن میں فوڈ میں شامل کریں کہ آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ بیلنس ہو اور وہ آپ کے لئے ہیلت فل ہو تو یہ اس طرح کی باتیں کہ ہیومن فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے اوپر یہ ایک پروگرام ہے بی ایس نیوٹریشن اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہیں ایف ایس ای پری میڈیکل کے بعد تو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ ہے جی بی ایس میڈیکل ان لیبارٹری ٹیکنالوجی جی دیکھیں آپ مختلف ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں بلرڈ ٹیسٹ بیورین ٹیسٹ اور آپ ان ٹیسٹ کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر آپ کے لئے کچھ نہ کچھ پریسکرائب کرتا ہے آپ کی ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرتا ہے تو یہ لیبارٹری ٹیکنالوجی کے اندر بھی آپ بی ایس کر سکتے ہیں یہ بھی چار یا پانچ سال کا پروگرام ہے جو کہ ڈگری پروگرام ہے اور ڈپلومو پروگرام اس کا دو یا تین سال کا ہے تو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ زیادہ تر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش کریں جو میڈیکل میں نہیں جا سکے وہ اس شعبے کو چوز کریں اس کے علاوہ بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی جی ڈینٹر ٹیکنالوجی ڈینٹسٹ کی جو لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر کام کرنے کے لئے جو ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں وہ اس ڈگری کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں بی ایس ڈینٹر ٹیکنالوجی اس کے علاوہ ہے جی بہت اہم شعبہ ہے بی ایس میڈیکل ایمیجز اینڈر ٹیکنالوجی جی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس بی ایس میڈیکل اینڈر ٹیکنالوجی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلٹر آسونکس ریز کے ذریعے آپ انسائیڈ دا لیونگ آرگنزمز بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایلٹر آسونکس کا استعمال میڈیکل کے شعبے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ایلٹر آسونکس جو ہے یہ میڈیکل سائنسیز کا اکلازمی جزب بن گیا ہے تو لہٰذا آپ اگر اس شعبے کو چوز کریں کہ بی ایس میڈیکل ایمیجز اینڈر آسونکس تو یہ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا اور اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے پاکستان کے اندر ایک اور اہم فیلڈ جس کا میں نے آپ کے لئے انتخاب کیا ہے وہ ہے انتھیزیا ٹیکنالوجی جی بی ایسی بی ایس انتھیزیا ٹیکنالوجی یہ بھی چار سالہ پروگرام ہے جب ڈاکٹرز نے آپریشن وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو مریض کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر انتھیزیا وغیرہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے جو ہے وہ استعمالات ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر تو لہذا انتھیزیا ٹیکنالوجیز کے اندر آپ بی ایس پروگرام لے سکتے ہیں چار سالہ کورس ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت فائدہ مند رہے گا اس کے علاوہ ایک اور میں نے آپ کے لئے پروگرام لیا ہے بی ایس کلینیکل سائیکالوجی کلینیکل سائیکالوجی یا جی سائیکیٹریسٹ جو ہے وہ میڈیکل ٹیکنیس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پیشنٹس کے جو ہے وہ کیس تک پہنچ سکتے ہیں ان کے کیس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ فیلڈ ابھی پاکستان میں اتنی زیادہ ترقی نہیں کیے بہرحال اس میں بھی کافی سکوپ ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور شعبہ بی ایس مایکرو بائیالوجی جی بہت اٹریکٹیو فیلڈ ہے بہت زیادہ سکوپ ہے اس کے اندر اس کے اندر بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور فردر بی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اپنی سٹیڈیز کو کانٹینیو کرتے ہوئے آپ اس میں مزید ترقی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ اگر ایڈمیشن لینا چاہیں تو بہت اٹریکٹیو فیلڈ ہے یہ تو تھے جو میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایگری کلچر سیکٹر جو ہے اس کے اندر بھی مور دن تھرٹی پروگرامز ایسے ہیں جن میں ہمارے پری میڈیکل سٹوڈنٹس داخلہ لے سکتے ہیں لیکن اگر میں ان تھرٹی فیلڈز کو ڈسکس کرنے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کی اٹنشن بھی ڈائی وارٹ ہو جائے گی میں نے ان میں سے صرف چار پانچ شوگوں کا انتخاب کی ہے آپ انہی پر کنسنٹریٹ کریں اگر داخلہ لینا چاہیں تو ان میں بھی آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے بی ایس پروگرام بی ایس آنر ہے اگریکلچر میں اور اسپیشلی ان پلانٹ سائنسز جی آپ پلانٹ سائنسز میں بی ایس اگریکلچر کر سکتے ہیں یہ بھی چار سالہ پروگرام ہے اگریکلچر یونیورسٹیز میں کروایا جاتا ہے ہمارے ہاں دو بہت بڑی اگریکلچرل یونیورسٹیز پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں اور بھی بہت زیادہ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں لیکن ایک ہے اگریکلچرل یونیورسٹی فیصلہ باد ہے اور دوسری ایر ایڈ یونیورسٹی جس کو بارانی یونیورسٹی بھی کہتے ہیں راولپنڈی میں کام کر رہی ہے اور اس کے کیمپسز مختلف پاکستان کے شہروں میں کام کر رہی ہیں تو ان یونیورسٹیز کے کیمپسز سے رابطہ کر کے آپ یہ کورس لے سکتے ہیں اس میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بی ایس اگریکلچر یہ ہارٹی کلچر ہارٹی کلچر کے اندر آپ بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ہارٹی کلچر کیا ہوتا ہے ڈیکوریٹیو پلانٹس ڈیکوریٹیو پلانٹس کی سٹڈی جو باغات کے اندر سڑکوں کی اوپر گھروں کے اندر لوگ اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بیسک مقصد ان کا ڈیکوریٹیو پلانٹس کی سٹڈی کرنا ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے اندر فلارز بھی آ جاتے ہیں جتنی قسم کے فلارز ہم ہارٹی کلچر کے اندر آ جائے گا بی ایس اگریکلچر کی ڈگری ہے اور سپیشلائزیشن ہے ہارٹی کلچر اس کے اندر اگر آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ ڈیکوریٹیو پلانٹس فلارز وغیرہ کا مطالع کریں گے اور یہ جو فلارز اور ڈیکوریٹیو پلانٹس یہ صرف ڈیکوریٹیو پرپسز کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ یہ فوڈ اینڈ نان فوڈ یوزز کے طور پر بھی استعمال علاوہ بہت زیادہ اہم شعبہ بی ایس ڈیری فارمنگ جی اگر آپ اس میں ایڈمیشن لے لیں تو ڈیری فارمنگ پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے چار سالہ کورس ہے تو یہ یا اس کے علاوہ بی فارمنگ بی فارمنگ جی شہد شہد پیدا کرنا آپ کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ شہد کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہے اسے اپنی شہد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر سے شہد منگوانا پڑتا ہے لہٰذا بی فارمنگ کا پاکستان میں بہت زیادہ سکوپ ہے تو بی فارمنگ میں اگر آپ کو کہیں سے ایڈمیشن مل سکے تو آپ کسی یونیورسٹی میں یہ آپ کو پروگرام مل جائے نیٹ پر سٹیڈی کر لیں تو آپ اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایگری کلچر کے شعبے میں یعنی کسی بھی ایگری کلچر یونیورسٹی کے اندر بی ایس فشنگ ماہی گیری ماہی گیری کے متعلق بھی آپ بی ایس ڈگری لے سکتے ہیں اس کے ڈپلومہ کورسز بھی ہیں وہ بھی آپ یونیورسٹی سے پتہ کر کے ڈپلومہ کورسز بھی کر سکتے ہیں جو شارٹ ڈیوریشن کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بی ایس پولٹری فارمنگ جی پولٹری فارمنگ پولٹری فارمنگ کے اندر بھی بڑی اسٹیبلشن انڈسٹری پاکستان کے اندر موجود ہے پولٹری فارمنگ کی اور اس انڈسٹری کو گروہ کرنے کے لئے پولٹری فارمنگ کے سپیشلائز پرسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو اگر آپ پولٹری فارمنگ کے اندر ایڈمیشن لینا چاہیں تو آپ کسی بھی ایگری کلچر یونیورسٹی سے رابطہ کریں تو وہاں آپ کو بی ایس پولٹری فارمنگ میں داخلہ مل سکتا ہے یا پھر آپ ڈپلومہ کورس بھی جو شارٹ ٹرم کا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور آج کی میرے اس ویڈیو کا جو لاسٹ میں نے جی وائل لائف پاکستان کے اندر بہت زیادہ گرینری ہے سپیشلی ناردرن ایریاز میں ہمارے سہراؤں میں بھی وائل لائف موجود ہے اور ہر جگہ وائل لائف کی سٹڈی ان کو آپ نے کس طرح سے وائل لائف کو پریزرور کس طرح کرنا ہے ان کی جو وائل لائف جو ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے آپ نے ان کو کس طرح سے پریزرور کرنا ہے ان ساری باتوں کا مطالعہ آپ بی ایس وائل لائف میں بھی کر سکتے ہیں اور پری میڈیکل کے طلبہ و طالبات اس میں داخلہ لے سکتے ہیں